جہاں دوستو ایچ پی جنرل اولیس 53 کی اس ویکلی کرنٹ فیر ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے ابھی نندن ہے یہ ویڈیو جو ہے ہر بدبار سام سات بجے اپ ڈیٹ کی جاتی ہے اور اس ویڈیو میں ہم ہیماشل پردیس کے پچھلے سات دنوں کے جو مہت پورن کرنٹ فیر کے پرشن بنتے ہیں وہ ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم کافی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں جنہیں آپ ہمارے چینل کی پلائی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں چوبیس مارس سے اکتیس مارس دوہجار اکیس تک کا کرنٹ فیر اب دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارا جو پہلا کرنٹ فیر سے سمبندید پرشن ہے وہ کیا ہے تو ہمارا کرنٹ فیر سے سمبندید پہلا پرشن ہے کی حال ہی میں زاری لوگ پری پولیش کپتان دوہجار اکیس کے سربے میں ہیماشل پردیس سے شالنی اگنی ہوتری اور موہت چاولہ شامل ہوئے یہ سربے جو تھا وہ کس کے دورہ کر دوسرا آپشن ہے ہندوستان ٹائمز انڈیہ مگزین دورہ تیسرا آپشن ہے فین انڈیہ مگزین ایشیا پوچٹ دورہ یا فر چوتھا آپشن جو دیا ہے نوہارت ٹائمز دورہ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اپشن سی فیم انڈیا میگزین ایشیا پوسٹ کے دوارہ یہ پچاس لوگ پر یہ پولیس کپتان دوہجار اکیس کا جو سربے ہے وہ کروایا گیا اور اس میں ہیماچل پردیس سے دو پولیس کپتانوں نے دیس بر میں ہیماچل پردیس کا جو نام ہے وہ روشن کیا اور ان کا نام ہے شالینی اگنی ہوتری اور موہیت چاولہ شالینی اگنی ہوتری جو ہیں وہ ایس پی منڈی ہیں اور موہیت چاولہ جو ہیں وہ ایس پی شملہ ہے اس سے پہلے شالینی اگنی ہوتری جو تھی وہ کلو کی ایس پی تھی اور وہاں پر انہوں نے نشے کے خلاف خوب حلہ بولا تھا اور کئی یوباؤں کو جو ہیں انہوں نے نشے کے دلدل سے باہر نکالا تھا یہ منڈی جلہ کی پہلی مہیلہ ایس پی ہیں وہیں موہیت چاولہ جو ہیں وہ کلو کے رہنے والے ہیں اور ٹوپ چاس پولیس کپتانوں کا جو چین کیا گیا تو بارہ الگ لگ ماپ دندوں تھے ان کے ادھار پر ان کا جو چین کیا جاتا ہے جیسے ہی کی کرائم کنٹرول لائے اینڈ آرڈر مرشدار پیپل فرینڈلی اتیادی جو تھے اس کے ادھار پر ان دونوں کا جو ہے چین کیا گیا ہے اور ہیماچل پدیس کو ان دونوں پولیس والوں پر گروہ ہے تو اب دیکھتے ہیں دوسرا پرسن تو دوسرے پرسن میں یہاں پر پوچھا گیا کہ حال ہی میں کندر سرکار دبارہ منظور کی گئی دھولا ست جل ویڈیت پریوزنا ہیماچل پردیس میں کہاں پر ہے چار اوپشن ہیں شرمور انہ ہمیرپور یا پھر کانگڑا تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اوپشن سی ہمیرپور تو حال ہی میں کندر سرکار دبارہ منظور کی گئی جو دھولا ست جل ویڈیت پریوزنا ہے وہ ہمیرپور جلا میں ہے اور یہ لگوگ 66 میگا بارٹ کی ہے اور اس کا سرو ہونے پر جو سالانہ 304 ملین یونٹ جو بزلی ہے یہ اتفادت کرے گی اور اس کا جو خرچ ہے وہ لگوگ 700 کروڑ روپے کا ہے اور اس کی لاغت جو ہے 700 کروڑ روپے ہے اور اس پریوزنا کی پریقلپنا جو کی گئی تھی تو وہ کی گئی تھی ستائیس اکتوبر دوہجار آٹھ میں اس کی پریقلپنا جو تھی وہ کی گئی تھی اور یہ پریوزنا جو ہے رن آف دی ریبر سسٹم کی پریوزنا ہے رن آف دی ریبر سسٹم کیا ہوتا ہے تو رن آف دی ریبر سسٹم میں ایسا ہوتا ہے جو بادیوں میں جل پرواہ ہے اس کو بینہ کسی بادہ کے جو وہ جل بیدد پریوزنا میں اس جل کا پریوگ کیے جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے رن آف دی ریبر سسٹم تو یہ پریوجنا جو ہے سجانپور سے دس کلومیٹر ڈاؤن سٹریم میں دھولہ صد میں بیاس ندی پر ہے اور اسے حال ہی میں کے اندر سرکار سے جو ہے وہ منجوری ملی ہے کس ندی پر ہے بیاس ندی پر ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہمارا اگلا پرسن ہے ہیماچل پردیس میں ای گرام سچی والے شروع کرنے والا پہلا جیلا کونسا ہے آپشن ہے کانگڑا ہمیرپور اونہ یافر شملہ تو اس کا جو صحیح جواب ہے تو ہیماچل پردیس میں ای گرام سچی والے جو شروع کرنے والا جیلا ہے وہ ہے شملہ اور شملہ میں ای گرام سچی والے کی جو شروعات کی گئی ہے وہ کی گئی ہے بیاس کھن مشاورہ میں اس کی شروعات جو ہے وہ کی گئی ہے تو مشاورہ میں ای گرام سچی والے جو ہے شروع کیا گیا ہے اور اس کی شروعات کس نے کی ہے تو یہ وریندر کبر نے اس کی شروعات کی ہے وریندر کبر جو ہے وہ گرامین وکاس ایبم پنچائیتی راز منتری ہے اور یہ ہیماچل پردیس کی پہلی پریوجنا ہے اور اس کے نرمان سے جو ہے وہ جنم پروان پتر مرتیو پروان پتر بیوہ پروان پتر پروار نقل اتیادی جو ہے وہ اس کے دوارہ لوکمتر کے اندر سے یا پھر ای گرام سچی والے سے آن لائن پرافت کر سکیں گے اور اگلے سال تک پردیس کی لگوگ تین ہزار چھے شو پندرہ پنچائتوں میں اس صوبیدہ کو جوڑا جائے گا ابھی فی الحال یہ پائلٹ پریوجنا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا پرشن تو اگلے پرشن میں پوچھا گیا ہے کہ پہاڑی گائے کے شرکشن کے لیے ریشارچ سینٹر جو ہے وہ کہاں پر ستھاپیت کیا جائے گا چار اپشن ہیں کانگڑا شرمور لاہل سپیتی یا پھر چمبہ تو اس کا جو صحیح جباب ہے وہ اپشن بھی شرمور تو پہاڑی گائے کے سرکشن کے لیے ریشارچ سینٹر جو ستھاپیت کیا جائے گا وہ کیا جائے گا شرمور میں اور سرمور میں کہاں پر کیا جائے گا تو پچھاڑ کے پاس کوٹلا بڑھوگ میں اس کو ستھاپیت کی جانے کی یوزنہ ہے اور پہاڑی گائے جو ہے اس کا جو نام دیا گیا ہے وہ ہے گوری تو پہاڑی گائے کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہے گوری اور اس کے استعتب کو بچانے کے لیے کندر دوبارہ جو سویکرت راسی ہے وہ ہے چار پوائنٹ چھ چار کروڑ روپے کی یہ راسی ہے اور اس راسی سے یہ ریشارچ سینٹر جو ہے وہ یہاں پر سرمور میں یہ پنایا جائے گا اگلا جو پرشن ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ ٹی وی نینترن میں دیس کا سروشریشٹ راجے کون سا ہے اپشن ہے پنزاو دوسرا اپشن ہے ہریانہ تیسرا اپشن ہے ہمارچل پردیس چوتھا اپشن ہے اترہ گھن تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اپشن سی ہمارچل پردیس ٹی وی نینترن میں دیس کا جو سروشریشٹ راجے ہے وہ ہے ہمارچل پردیس اور حال ہی میں کیندری شواستے منتری ہرش بردن جی نے ہمارچل پردیس کو پرثم پرشکار سے نوازا ہے ٹی وی انمولن کے اپراشتری شرٹیفکیشن کو انہا ہمیرپور کانگڑا اور لاحل سپیتی نے عویدن کیا تھا اور اس میں لاحل سپیتی کو دوسرا یعنی کی رجت پرشکار جو ہے اس میں ملا ہے اور کنور ہمیرپور اونہ اور کانگڑا کو یہاں پر کانشے پرشکار اس میں ملا ہے بات کریں ٹی وی انمولن کی تو ٹی وی انمولن میں بھارت نے اپنا جو لکشے رکھا ہے تو وہ لکشے رکھا ہے دوہزار پچیس تک کہ دوہزار پچیس تک بھارت کو ٹی وی مکت گوشت کرنا ہے ٹی وی مکت بنانا ہے وہیں ہمارچل پردیس نے جو اپنا لکشے رکھا ہے تو برس دوہزار تیس تک ہمارچل پردیس کو ٹی وی مکت کرنے کا یہاں پر ہمارچل پردیس نے لکشے رکھا ہے اگلا جو پرشن ہے ہمارچل پردیس سوارنیم رتھیاترہ کارکرم کا یوزن ہمارچل پردیس کب کرے گا تو اپشن ہے پندرہ اپریال دوہزار اکیس پندرہ گس دوہزار اکیس یا پندرہ مئی دوہزار اکیس تو اس کا جو صحیح جباب ہے وہ ہے اپشن اے پندرہ اپریال دوہزار اکیس پندرہ اپریال دوہزار اکیس کو ہمارچل پردیس میں شوارنیم رتھیاترہ کارکرم کا جو آئیوزن کیا جائے گا حال ہی میں ہمارچل پردیس نے پوراں راجتب دیوست کے پچاس سال جو ہیں وہ منائے اور انہی پچاس سالوں کی اپربدیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگ کلہکاروں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اس کارکرم میں اور اس کو بیویل لوگوں کو بتانے کے لیے جو ہے اکیافن راجتر یہ کارکرم جو ہے وہ منائے جائیں گے پندرہ اپریال دوہزار اکیس کو ہمارا جو اگلا پرسن ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ ہیمارچل پردیس سرکار بھانگ کی کھیتی کو کیوں لیگلائز کر رہی ہے تو اس پرسن کا جو انشر ہے وہ آپ نے ہمیں کمنٹ بوکس میں ہمیں ٹائپ کر کے بتانا ہے کہ ہیمارچل پردیس سرکار بھانگ کی کھیتی کو کیوں لیگلائز کر رہی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی آسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیر کریں تو ملتے ہیں اگلے بدبار تب تک نمشکار